مہمارتی اس کے بعد باوجود بھی اس کے پاس اتنا سارا دھان آتا ہے تو بھگوان جی نے چون ایسا کیا کہ میرے پاس اتنی محنت کے بعد بھی دھن نہیں آتا اور اس کے پاس بینا محنت کے دھان آتا ہے ایسی ہی کچھ باتوں کا ٹھٹولتا ہوا آج کا گھڑ لگ گروہ آپ کے سمکش پرستود ہے دھیان سے دیکھے گا اپنے ہاتھ کی ریکھاؤں کو کیونکہ وہ ریکھائیں یدی ہیں تو آپ کو یا تو سنگش دیں گی یا تو بالکل سنگش دیں گے اس ہاتھ کو ذرا دھیان سے دیکھے گا اگر کوئی بھی ہاتھ ہے اور وہ بہت ہارڈ نہیں ہے یا وہ بہت سوفٹ نہیں ہے یعنی بس ہلکا سا سپونجی ہے ہلکا سا دبانے سے وہ دبتا ہے بہت سوفٹ نہیں ہونا چاہیے بہت ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ ہاتھ میں دوسری بہت مہتپون چیز ہے وہ یہ انگلیاں اور ہتھیلیاں یہ برابر کی ہائٹ کی ہو یا دی ہتھیلی زیادہ بڑی ہے انگلی بہت چھوٹی ہے دھن آنے میں کم ہی نہیں لیکن وہ دھن یا تو آپ کا نہیں ہوگا دادہ لائی ہوگا اتوہ جو آپ کمائیں گے وہ ہرکے گا نہیں یا دی انگلیاں زیادہ لمبی ہیں ہتھیلی سے تو پھر بہت مہت سنگش کے بعد دھن آئے گا اس دھن کا آپ اپیوگ صحیح سے نہیں کر پائیں گے جیسے دھن کمائیا تو بیمار پڑ گئے آدھی آدھی آلی تو یہ برابر ہونا ایک آئیڈیل سچویویشن ہے یا بڑا چھوٹا ہے بھی تو بہت مائنر سا ایک دو سوت جیسے کہتے ہیں بس پہلی چیز تو ہو گئی یہ دوسری چیز آپ کے جو ناخون ہیں اور آپ کے جو یہاں پر رنگ ہے وہ اس میں گلابی پن زیادہ ہونا چاہیے یا دھن کالا پن زیادہ ہے تو پھر سنگش یا دھی شریر کا جو تیکچر ہے توچا کا جو رنگ ہے یا دھی وہ زیادہ کالا ہے تو ہاتھوں میں یہاں اجلا پن ہونا چاہیے شریر کے رنگ کے مقابلے ہتھیلی کا یہ حصہ ادھک اجلا ہوا ہو اور اس میں زیادہ داگز دبھے نہ ہو تب اس بات کے سنکیت ملتے ہیں کہ محنت کا پریڈام سکھت ہوگا شکر ہوگا آسانی سے ہوگا آئیے اب ہاتھ میں کچھ رکھا دیکھے جیدی وہ ہے تو دھن آپ کو سرلتہ سے مل جائے گا یہ ہے وہ تین لے خائن جو اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو دھن بہت سرلتہ سے ملے گا سمیہ سے ملے گا اور ایسے لوگوں کی پچیس سے چھتیس کے بیچ میں وشیش شنطی ہوتی ہے اور یہ اتیس آدھارن جیون سے بھی اتیوشیش جیون کو پرابت کرتے ہیں ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دادالائی سمپتی نہ ملنے کے بعد بھی اپنی محنت سے کمائے ہوئے دھن سے بڑی انڈسٹریز لگاتے ہیں اتوہ ان کا اچھا بینک بیلنس بنتا ہے ایسے لوگ بہت محنت تو ضرور کرتے ہیں جیون کے پردھم بھاگ میں پرنتو اس محنت کا انہیں لاب ملتا ہے اور وہ well to do ہی نہیں بلکہ رچ کی کٹیگری میں امیر کی کٹیگری میں رکھے جاتے ہیں نسٹی پروپ سے اتنا دھن ان ریکھاؤں سے آدمے آ جاتا ہے اب میں آپ کو ہاتھ پر وہ ریکھائے دکھاتا ہوں جو یہ دی ہیں تو دھن آئے گا لیکن بہت سنگھش کے بعد اور ضرورت بھاگ کور سے دیکھیں ان ریکھاؤں کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن اگر اتنی ساری ریکھائیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اتنی ساری ریکھائیں دوسرے کو کٹ رہی ہیں اس طرح سے تو اس کا سیدھا سا نرنہ یہ لیجئے کہ جیون سنگھش پو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امید نہیں ہوں لیکن دھن آسانی سے نہیں آئے گا بہت میناس سے کمانا پڑے گا دادا لائی سمپتی میں بھی آپ کو پورا حصہ نہیں ملے گا اس سمپتی کو بھی آپ نسیوس کر کے برباد کریں گے اور بعد میں پچھتائیں گے بھی یا پھر کوئی آپ کا اپنا اس سمپتی کو برباد کر دے گا جس کی وجہ سے آپ نقصان میں رہیں گے ایسے لوگ دوسروں پر ٹرس بہت کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ان کو دھن کما کے دیں گے لیکن نہیں آتا ایسے لوگ بہت محنت کرتے ہیں جیون پر نہیں آتا ایسی اگر اسطریوں کے ہاتھ میں اس پرکار کی ریکھائیں ہیں بہت ساری ریکھائیں سب کٹی پٹی ہیں تو ان کے پتی دور رہتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بہت یادرائے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کام لائکی دھن رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھے گا میں پھاکوں کی بات کروں کیونکہ آج کل ہم پھلکل ایپسلیوٹ سوچتے ہیں ہم کہیں کہ دھن نہیں ہے تو سوچ رہیں گا ارے بڑی غریبی ایسا نہیں مطلب ہے یعنی دھن بینک بیلنسز میں نہیں ہوگا آپ پر بہت ساری سمپتیاں جڑی ہوئی نہیں ہوگی ہاں کام اپنے بدستور چل رہے ہوگے آپ بچوں کا شادی بیا بھی آرام سے کر لیں گے وہ سب نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن سوچیں گے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں گا یا عرب پتی کروڑ پتی ہو جاؤں گا وہ بہت اپائیوں کے بااد ہوگا اور کچھ ویوار پرویتن کے بااد ہوگا انہ تک کبھی نہیں ہوگا اگر اس پرکار کا ہاتھ ہے تو ایک ریکھا اور میں آپ کو دکھاؤں گا اور اب گروہ اس بھاگی ریکھا کو دیکھئے اگر یہ بھاگی ریکھا اسے سے موٹی ہو جاتی ہے جگہ جگہ سے اس طریقے سے ککتی ہے یہ استطیعہ آتی ہے تو یہ استطیعہ یہ بتاتی ہے کہ دھنکی کمی بھلے ہی نہیں رہے گی لیکن ہاں مینک بہت کرنی پڑے گی یہ بہت سنگھش کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو اکثر یہ کمپلینٹ ہوتی ہے جیون میں کہ دیکھو وہ کام نہیں کرتا وہ پھر بھی جتنے جلدی امیر ہو گیا یا یہ کمپلینٹ رہتی ہے میں آج یہیں کھڑا ہوں جبکہ میرے سارے دوست میرے سے کہیں اچھی پدریوں پر پہنچ گئے اب جن کے ہاتھ میں یہ ریکھا ہے یا جو ابھی میں نے ہاتھ دکھایا تھا وہ ریکھا ہے جس کے جیون میں سنگھر سے دھن آتا ہے وہ کیا کریں بہت سارے اپائے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے سمیہ سمیہ پر یا آپ ان اپائےوں کو کر رہے ہیں تو انہیں کنٹینیو کریں یا بھی وہ اپائے آپ نہیں کرتے ہیں تو پتردوش یہ دور ہونا چاہیے مہنی اماؤر سے آ رہی ہے اس دن کر لیجے گا پتردوش والے لوگوں کو ہاتھ میں اسی رکھائیں دیکھنے کو آپ کو ملیں گی اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کے جیون میں بہت ساں گھر سے دھنائے گا یہ تہ دوسری چیز انار کے پیر کی جر کو لارنگی رنگ کے دھاگے سے باندھ کے اپنے گلے میں پہنے اور تیسری چیز ہے کسی صدیستان میں جا کر مہا لکشمی کا پوجن کرنا شروع صدیستان میں جا کر گھر پہ نہیں ہوگا مہا لکشمی کا پوجن کریں این گرین کلینگ نمستن لکائے اس منطر سے مہا لکشمی پوجن شروع کر دیجئے صدیستان پر بیٹھئے اور یہ جب شروع کر دیجئے اور یدی آپ اس جب کو اس فٹک کی مالا سے کرتے ہیں تو اور بھی اچھا رہے گا ساتھی ساتھ اس فٹک کی مالا ایک پہن لیجئے اور ٹرکوئز کم سے کم پندرہ سولہ رتی کا چاندی میں مڑھا کے اس کو اپنے گلے میں صد کرنے کے اپرانت پہنیں اگر یہ نہیں پہن سکتے تو چنتہ نہیں کنیر کے پیڑ کی جڑ کو صد کر کے اپنے گلے میں پہن لیجئے مہا لکشمی کے منطر سے اسے صد کیجئے جو منطر میں نے بتایا اسے صد کیجئے اس کے بعد دیکھئے جیون میں پریورتن کیسے نہیں آتا ہے یہ مت کہئے گا سال بر کے اندر آپ کو ٹاٹا بیڑڈا ہونا ہے وہ اپنے بس کی بات نہیں ہے تو بنائیں گے وہ لیکن یہ اپائے اتنی جلدی اصل نہیں کریں گے لیکن اگر آپ نے تین چار سال کر لیے تو آپ دھن کے معاملے میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے یہ دعوی ہے